موسیقی خبر ہے یوپی کے جلس روجہ باز سے جاتھانا دکشن پولیس ٹیم دوارہ کو خیات ڈرکس مافیا ابھی اکتہ ممتہ کا ٹھہریہ کو لاکھوں کے مادک پردھارت کے ساتھ کیا گرفتار آپ کو بتا دیں ورشت پولیس عدید چکر عجید کمار کی نرتیت میں فروجہ باد پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی جہاں کو خیات ڈرکس مافیا ابھی اکتہ ممتہ کا ٹھہریہ کو مادک پردھارت کے ساتھ گرفتار کیا وہیں کبجے سے ایک پیلو گرام چرس آٹھ پیلو دو سو سرسک گرام گانجا برامت کیا برامت کیے گئے چرس کی انتراشتے بجار میں قیمت قریب 25 لاکھ روپے ایوم برامت گانجا کی قیمت قریب ایک لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے وہیں ابھی اکتہ کے پاس سے ایک ٹاٹا ٹیگور کار ایک بولٹ موٹ سائیکل نگت ساٹھ جار پانسو روپے بھی برامت کیے بتایا یہ بھی جارہا ہے کہ ابھی اکتہ چھوٹی چھوٹی پڑیا بنا کر مادک پردھارتوں کی بکری کرتی تھی ابھی اکتہ ممتہ کا ٹھہریہ پر درجن سے ادھک مقدمیں پنجی کرتھ ہیں ابھی اکتہ کے پاس سے ایک پیکنگ کرنے والی مشین ایک بجن کرنے والی الیکٹرونک مشین ایک پیکٹ پنی بھی برامت کی ہے ممتہ کا ٹھہریہ وے اس کا پتی کافی سمیہ سے مادک درویوں کی تشکری ایوم بکری میں سمبھلت تھے وہی ورشت پولیس ادیچک اجا کمار پانڈے دوارا گرفتار کرنے والی ٹیم کو بھی سزار روپے کے نقض انام سے پرسکر دیا گیا ہے یہ معاملہ تھانا دکشن جنپک فیروز آباد کا ہے جس میں تھانا دکشن کے پرباری سشانت دور کے نیتریتے میں ٹیم کو سفلتا ملی ہے انہوں نے ایک اکھیات نڈی پی ایس تسکری کی مافیا اور اس کی بکریتا ممتہ کا ٹھہریہ کو گرفتار کرنے میں سفلتا پرابت کی ہے ممتہ کا ٹھہریہ کے گھر سے اس کے قبضے سے تقریباً ڈیڑھ کلو گرام چرس اور ساڑھے آٹھ کلو گرام کے آج پاس گانجہ برامت کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹاٹا ٹیور کار ایک گولیٹ موٹر سائیکل پائکنگ کی مشین تول کرنے والی مشین الیکٹروننگ مشین یہ سب اس کے قبضے سے برامت کیا گیا ہے پوشتاش میں اس نے بتایا کہ اس کا پتی ٹونڈا مل ہی اس طرح کے نڈی پی ایس کو جگہ جگہ سے لاتا ہے اس کے بعد یہ اپنے گھر میں اس کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنا کر کے بہت ہی ہائی ریٹس پہ بہت ہی زیادہ دام پہ تمام ایواؤں کو بیچتی ہے جس سے اس کا پورا دھندہ چلتا ہے اور ایک بڑے بہت جلدی اس نے بہت سارا دھنی کٹھا کر لیا ہے اس کا تین منجلہ مکان ہے اور بہت سارے اس کے پاس اور بھی سمپتیاں ہیں اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے فیلال اس کوکھات اینڈی پی ایس کی سپلائر ممتہ کٹھریہ کو آج گرفتار کر کے خود ثبوتوں کے ساتھ آج نیالے کے سمکش پیش کیا جا رہا ہے جہاں سے اس کو جیل بھیج دیا جائے گا اس محلہ کے تار جن جن لوگوں سے جڑے ہیں ان کے بارے میں بھی گمھرتا سے جانچ کرنے کے لیے الگ سے ٹیم لگا دی گئی ہے جلدی ان پر بھی کاروائی کی جائے گی یہ گوڈ ورک کرنے والی اس ٹیم کو میں نے بیس ہزار روپے کا نخد انام پردان کیا ہے اور جلدی ہی شہر کے زیتنے بھی اینڈی پی ایس پدارتوں کی کاروباری ہیں رشے کے سوداغر ہیں جلدی ہی ان کو ٹھو ثبوتوں کے ساتھ جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیجنے کا کام کیا جائے گا دیکھتی رہیے دی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر